جی تو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کا جی ایکٹیوٹی کا یہ ہمارا ایک سپیشل لیکچر ہم نے ارینج کروایا ہے کیونکہ یہ ایکٹیوٹی ڈاکٹر ریاض صاحب کے نام سے ہو رہی تھی تو آڈینس میں بہت سارے سوالات تھے کہ ہمیں ڈاکٹر ریاض صاحب کا اتنا تعرف نہیں ہے اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے بہت سے فیزکس کے لوگوں کو بھی ڈاکٹر ریاض صاحب کا تعریف نہیں ہے تو اس لیے پھر ہم نے سوچا کہ ڈاکٹر ریاض صاحب ہی کے جو کلیگ رہ چکے ہیں ڈاکٹر پرویس بھوڈ بھائی تو ان کو ہی دعوت دی جائے اس کے لیے سب سے پہلے میں ڈاکٹر حفیظ سے گزارش کروں گا کہ وہ تھوڑا سا اس ایکٹیوٹی کا تعریف کروا دیں اس کے بعد پھر ہم پرویس صاحب کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم سر ڈاکٹر حفیظ ہے سر ایکچلی ڈاکٹر یاسر جنیل صاحب تھے جو ہمارے ایکچوڈی ہیں وہ ایکچلی انہیں جانا پڑا ہے سیلیکشن بورڈ پہ تو یہ جو ہمارا جو ڈاکٹر ریاض و دی مہمورہ سکول آپ فزیکس ہے اس سال یہ ہمارا سیکنڈ جو ہے یہ ایونٹ چاہ رہا ہے اس سے پہلے ہم ایک اور ایونٹ جو ہے وہ کروا چکے ہیں اور میں جو ہے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں تو جو گزشہ سال ہم نے جو کنڈکٹ کیا تھا تو راؤنڈ بورڈ جو ہے سیون فیفٹی پارٹیسپینٹس نے اس میں حصہ لیا تھا جس میں جو ہے تقریباً سکس کنٹریز کے جو ہیں وہ لوگ شامل تھے اور اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو ہمارے انڈرگریڈ سٹوڈنٹس ہیں اور جو ہمارے ہمارے پوسٹ گریجوئیڈ سٹوڈنٹس ہیں ان کی جو بیسے فیزیکس ہے اس کو مزید مستحقم جو ہے وہ کیا جائے تو اس لیے ہم نے جو پور کورسز ہیں فیزیکس کے ایکچوی ان کے لیکچرز جو ہیں وہ ہم نے جو ہے وہ اس میں انکلوڈ کی ہیں تو اس کا جو آئیڈیا تھا وہ گزشتہ سال جو ہے یہ علی شباز ہیں اور غلام ہم فریز صاحب ہیں اور ڈاکٹر ہاشم فروغ صاحب ہیں یہ ہمارے فزیکس ڈپارٹمنٹ میں آئے تھے اور یہ ہمارے ڈسکشن جو تھی کہ ہم فزیکس کو کیسے جو ہے فروغ دے سکتے ہیں تو انہوں نے یہ آئیڈیا جو ہے وہ جنریٹ کیا تھا اور اسی کے نتیجے میں جو ہے ہم یہ اس کابل ہوئے ہیں کہ کنٹینوسلی آپ سیکنڈ جو ہے یہ ایونٹ جو ہے وہ ہم کنڈکٹ کر رہے ہیں اور فزیکس ڈپارٹمنٹ آف ایگری کلچر یونیورسٹی بہت ہی ممنون ہے ان سپیکرز کا کیونکہ ہم یہ سارا کچھ جو ہے یہ مینج کر رہے ہیں اور انہوں نے بڑی محنت سے جو ہیں یہ لیکچرز جو ہیں یہ تیار کی ہیں اور اس طفح جو ہے ہمارا یہ جو سیکنڈ ہے یہ ہائیبرڈ موڈ جو ہے وہ ہم چلا رہے ہیں اور جو بھی آن لائن لیکچر جو ڈیلیور کرنے ہوتے ہیں وہ رسورس ہے یہ بڑے اچھے طریقے سے ٹول جو ہیں وہ ہم یہ جو ہیں صاحبان یہ کر رہے ہیں اور آج خصوصاً جو ڈاٹر پرویز ہوت بھائی صاحب ہیں ان کی جو شمولیت ہے ہمارے لیے بحث عزاز ہے بلکہ یہ ہمارے لیے بحث عزت ہے اور حوصلہ افضائی ہے اور ہم جو ہے سمجھتے ہیں کہ ڈاٹر پرویز ہوت بھائی کی جو شمولیت ہے یہ فردر ہمیں جو ہے سٹرینٹن کرے گی اور اس کو مزید آگے لے کے جانے میں ہماری ہلپ ہوگی ڈاٹر ہفیز بہت شکریہ ڈاٹر حفیز مزید انتظار کروائے بغیر چلتے ہیں پرویز صاحب کی جانے پرویز صاحب اوور بہت شکریہ ڈاٹر ہفیز بہت شکریہ ڈاٹر ہفیز بہت شکریہ ڈاٹر ہفیز میں سمجھتے ہیں کہ بہت ہی اچھا کام کیا کہ ریاض صاحب کے نام سے آپ نے یہ سکول منصوب کیا ہے آپ نے یہ کہا بلال آپ نے یہ کہا کہ بہت کم لوگ ہیں پاکستان میں جو ریاض الدین کے نام سے واقف ہیں اور یہ افسوس کی بات ہے کیونکہ اگر سائنس کی دنیا میں دیکھا جائے تو اللہ وار عبدالسلام اور ریاض الدین کے تین چار پانچ دوسرے نام ہوں گے خیر عبدالسلام تو اور ہی کیٹگری میں ہیں نوبل پرائز یافتہ ہیں بہت بڑے بڑے کام ہیں ان کے لیکن اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیکل فیزکس میں ریاض الدین کا نام آتا ہے پھر تین چار اور نام ہیں جو پارٹیکل فیزکس سے متعلق ایک ان میں سے ہے دو ہیں بس چند ایک ہی ہیں پاکستانی پوری دنیا میں تو چلیئے میں آپ کو بتاؤں کہ ریاض الدین کا کام کس نویت کا تھا انہوں نے تھیسس لکھی تھی پروفیسر سلام کے یہ سٹوڈنٹ تھے یونیورسٹی آف کینبرج میں اور تھیسس کا موضوع تھا نیوٹرون پروٹون ماس ڈیفرنس اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سوال اہم کیوں بنتا ہے نیوٹرون آپ جانتے ہیں کہ پروٹرون سے تھوڑا سا زیادہ بھاری ہے پروٹون نو سو آڑتیس ایمی وی ہے ایمی وی پر سی سکویڈ اور پروٹون اسے دو ایمی وی بھاری ہے اب کیونکہ وہ زیادہ بھاری ہے اس لئے یہ ڈکے کر سکتا ہے اور آپ کو پتہ کہ بیٹا ڈکے ہوتا ہے نیوٹرون گوز ٹو پروٹون پلس الیکٹرون پلس انٹی نیوٹرینو یہ وہ ریاکشن ہے جس کی وجہ سے سورج سے ہمیں گرمی اور توانائی ملتی ہے اگر یہ فرق نہ ہوتا تو پھر ہم سردی کے مارے مر چکے ہوتے آپ سمجھیں کہ زندگی کا ہونا ممکن نہ ہوتا مگر نیوٹرون بھاری کیوں ہے خیر اس زمانے میں اور یہ مجھے اب یاد نہیں ہے کہ کس سن میں ریا صاحب نے پی ایس ڈی کی سلام صاحب کے ساتھ آئی ٹھنک اٹھنک اٹھنک لیٹ نائنٹین ففٹیز یا ارلی سکسٹیز میں ہوگا بہرحال اس زمانے میں کوارکس کا ہمیں نہیں پتا تھا اس زمانے میں ہمیں فیلڈ تھیری پر بھی اعتبار نہیں تھا فیلڈ تھیری اگرچہ الیکٹرو ڈینامکس میں بہت کامیاب تھی آخر جی مائنس ٹو کیلکیلیٹ کیا گیا آپ ٹیل ٹین ڈیسیمل فگرز لیکن جب سٹرانگ انٹریکشنز کی بات آتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ اس کا ہمارے پاس کوئی لگرانجین نہیں ہے یہ رینومالائزبل نہیں ہے اس پہ کیا کرنا ہے لہٰذا ایک نیا شعبہ شروع ہوا تھا اس میٹرکس تھیری کے نام سے اور اس میں ڈیسپرشن ریلیشنز استعمال ہوتے تھے تو ہاں تھوڑا سا بتاؤں ڈیسپرشن ڈیسپرشنز ڈیرائیو ہو سکتے ہیں تو یہ ایک خالص میتمیٹیکل چیز تھی لیکن اس کا اطلاق اس زمانے میں ہونے لگا تھا عبدالسلام تو خیر اس میں پیش پیش تھے انہوں نے ریاض الدین کو اس کام پہ لگایا کہ یہ جو میس ڈیفرنس ہے نیوٹرون اور پروٹون کا یہ ڈیسپرشن تھیوری کا اطلاق اس کی اوپر کرو اور وہ خاصے کامیاب ہوئے اس زمانے کے لحاظ سے ان کے ریزلٹس بڑے بڑے دلچسپ تھے خیر وہ وہ زمانہ تھا جب ہمیں کوارکس کی خبر نہیں تھی لہٰذا اس سوال کا مکمل جواب تو مل نہیں سکا کوئی بات نہیں فیزکس ایسی چلتی ہے آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہے اس زمانے میں چونکہ ہمیں کوارکس کی خبر نہیں تھی تو لوگ اور ہر قسم کے طریقے استعمال کرنے لگے تھے اور خصوصاً ایک ہے جو کرنٹ الگبرہ کے نام سے جانا جاتا ہے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک الیکٹرک کرنٹ تو تو ڈیفنیٹلی کنزر ہوتا ہے کبھی چارج وائیلیٹ نہیں ہوتا آلویز الیکٹرک کرنٹ آلویز چارج is conserved اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ ڈائیورجنس آف جی ڈائیورجنس آف جی is equal to sorry میں کیا کہا رہا ہوں ڈائیورجنس آف جی is equal to rho ڈائیورجنس آف جی is equal to zero four ڈائیورجنس آف جی is equal to zero لیکن اس کی بنیاد ہے maxwell's equation اچھا اب یہ current conservation تو electrodynamics میں ایسے چھٹکی بجانے سے آپ کو مل جاتا ہے لیکن اب ہمیں یہ اس زمانے میں یہ 1950s میں ہمارے سامنے ایک اور symmetry آ رہی تھی جو u1 symmetry نہیں تھی اور جس کو پہلے su2 کے حوالے سے جانا گیا یعنی کہ جو proton اور neutron میں ایک مشابہت ہے وہ ہائزنبرگ نے کہا کہ ایک بڑی symmetry کی وجہ سے جو su2 isospin symmetry کہلاتی تو بات وہاں سے شروع ہوئی لیکن پھر یہ بات آگے weak interactions پر گئی اور اس سے پھر current algebra کا پورا شعبہ جنم لیتا ہے جب ریاض صاحب گئے پروفیسر سلام کے ساتھ کام کرنے کے لیے تو اس وقت یہ subject بالکل نیا تھا اور اس وقت سلام صاحب کی بڑی دلچسپی تھی اس خاص چیز میں اور وہ دلچسپی پھر ریاض الدین کو انہوں نے منتقل کی جس کے بعد ریاض صاحب نے اپنے طور پر آزادانہ بہت سے کام کیے جو current algebra سے متعلق تھے اور انہوں نے اپنے بھائی فیاض الدین کے ساتھ ایک بڑا مارکت العرا فارمیلا ڈیرائیف کیا جو آج بھی اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو بہت سے اس کے ہٹس ملیں گے جو KSFR فارمیلا کہلاتا ہے کوارہ باشی سوزوکی ریاض الدین فیاض الدین فارمیلا تو اس میں یہ ہے تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں زیادہ نہیں اس میں یہ کہ ایک ویکٹر میزون ہے جو رو میزون کہلاتا ہے اور یہ رو میزون اس کے وہی quantum numbers ہیں جو ایک photon کے ہیں اور یہ رو میزون دو پائیونز میں ڈیکے کر جاتا ہے اچھا جس strength کے ساتھ یہ couple کرتا ہے photon کے ساتھ وہ اس کو ہم G کہیں گے چلیے اب ایک اور دلچسپ چیز اس زمانے میں سامنے آئی تھی کہ صرف electric current ہی نہیں ہے جو conserve رہتا ہے ایک اور current ہے جو weak current کہلاتا ہے وہ تقریباً conserve رہتا ہے اور اس کو partial conservation of axial current کہتے ہیں پی سی اے سی یہ اگرچہ exact نہیں ہے لیکن exact ہو جائے گا اگر ہم پائیون کے ماس کو صفر کر دیں ہاں پائیون کا ماس صفر تو نہیں ہے ہم مانتے ہیں لیکن بہت چھوٹا ہے پائیون کا ماس کوئی ایک سو تیس ایمی وی کے لگ بھگ ہے جبکہ جو اس سے اس کے بعد جو میزونز ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ بھاری ہیں رو میزون کوئی سات سو اسی ایمی وی ہے اے وان اس سے وہ گیارہ سو کے لگ بھگ ہے تو میزونز کی پوری ایک 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 ہیرارکی ہے اس میں جو پائیون ہے وہ سب سے ہلکا ہے کیوں ہلکا ہے یہ ایک بڑا معمہ تھا لیکن پھر یہ بات سمجھ میں آگئی کہ ایک سیمیٹری ہے وہاں پر اور یہ سیمیٹری اگرچہ سو فیصد درست نہیں ہے لیکن اس سے آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے لہٰذا اس کو استعمال کرتے ہوئے ریاض الدین اور فیاض الدین نے یہ کیس کے ایس ایف آر ریلیشنشپ دریافت کیا جو میرا خیال ہے ان کا سب سے بڑا کام جو سب سے مشہور کام ہے اور بھی بہت سے کام ہے مگر یہ بہت مشہور کام ہے اور آجیب بات یہ کہ حالانکہ یہ ایک بڑا اپروکسومیٹ ریلیشنشپ ہے مگر یہ کیو سی ڈی کے آنے کے بعد بھی اپنی جگہ پہ قائم رہا ایسا کیوں ہے یہ بھی ایک معمہ ہے اب تک اور بہت سے لوگوں نے اس کو سمجھنا چاہے کہ آخر وہ چیز جو کوارک موڈل سے پہلے دریافت ہوئی تھی جس میں کوارک موڈل کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں وہ آج کل کے زمانے میں کیوں درست ہیں درست سے میرا مطلب یہ تو ویدن ٹین پرسنٹ تو یہ ایک بہت بڑا کام تھا ان کا اور کام میں بس مختصر ہی ان کا ذکر کروں گا ایک تو نیوٹرینوز کے حوالے سے تھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیوٹرینو ایک بہت ہی ہلکا پارٹیکل ایک زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ اس کا ماس اگزیکلی صفر ہے اور یہ آہ بات ہنوز سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ کیوں نیوٹرینو اتنا ہلکا ہے لیکن اس کی اوپر موڈلز بنے ہیں وہ جو آہ ان میں ایک مشہور موڈل ہے جو سی سو موڈل کہلاتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ایک بھاری ایک بہت بھاری آہ پارٹیکل بھی ہونا چاہیے اگر نیوٹرینو کو ہلکا رکھنا تو خیر اس اس شعبے میں نیوٹرینو فیزکس کے شعبے میں پروفیسر ریاض کا اچھا خاصا کام ہے اور بھی کام ہیں اور وہ بھی ڈسپرشن ڈیلیشنز اور کیو سی ڈی اور ویک انٹریکشنز سے متعلق ہے مگر میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تھوڑا سا میں یہ بتاؤں کہ میرا ان کے ساتھ واسطہ کس طرح سے پڑھا میں ان سے پہلی مرتبہ سن انیس سو تہتر میں ملا جب میں لیکچرر کے طور پر آیا تھا امریکہ سے پاکستان اور اسلامباد یونیورسٹی میں نے جوائن کی بطور لیکچرر تو اس وقت اس سے کچھ وقت پہلے چند ہفتے پہلے ڈپارٹمنٹ کا چیئرمن ریاض صاحب تھے حالکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ قائدعظم یونیورسٹی کا فیزکس ڈپارٹمنٹ اس کے بانی ریاض الدین تھے ریاض الدین اس زمانے میں کہیں باہر تھے یونیورسٹی آم میریلنڈ تھے یا کینیڈا میں کہیں تھے تو سکسٹی سکس کے لگ بھگ پروفیسر سلام نے ریاض صاحب سے کہا کہ بس اب تم نے بہت کر لیا یہاں پر اب جاؤ واپس پاکستان اور ادھر ایک نئی یونیورسٹی بن رہی ہے ایوب خان بنا رہا ہے اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس کو مضبوط کروں تو ایوب کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ پورا تعاون کریں گے تو اب آپ واپس چلے جائیں پاکستان ہیلو زہد علی آپ کی آواز آ رہی ہے جی جی اوکے تو ریاض دین نے پھر پروفیسر آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے گا میں نے ابھی سیٹنگز چینج کی ہیں تاکہ سارے دوسرے جو ہے وہ میوٹ رہے ہیں ٹھیک جی اب ٹھیک ہے بول کے لب آزاد ہوں تیرے بلکل بول رہا تھا بچہ چالی اوکے تو خیر اس وقت ریا صاحب آگئے تو میں جب تہتر میں آیا تو مجھے بڑی مشکل ہوئی میں ایمائی ٹی سے تین ڈگریز لے کر آیا تھا لیکن فیزکس ڈپارٹمنٹ نے مجھے لینے سے انکار کر دیا اور ٹھیک ہی کیا کیونکہ مجھے جس طرح سے رکھا گیا ڈپارٹمنٹ میں یعنی کہ جس وجہ سے مجھے بلائیا گیا وہ پھر کسی اور دن کی بات ہے بہرحال فیزکس ڈپارٹمنٹ نے مجھے لینے سے انکار کر دیا تو اس وقت ریا صاحب نے ایک کمیٹی بنائی بنائی اور اس کمیٹی نے مجھے انٹرویو کیا اور پھر مجھے لیکچرر کے طور پر رکھا اور میری تنہا اس وقت انہوں نے آٹھ سو روپے مقرر کی وہ بھی انتظامیہ کو منظور نہیں تھی انہوں نے کہا نہیں اس کو سات سو روپے سے ایک روپے بھی زیادہ بھی ملے گا بہرحال تو میری اس وقت ریا صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی البتہ جب میں ایمائی ٹی میں تھا میں میں نے پارٹیکل فیزکس میں نہیں کیا میں نے الیکٹرکل انجنیرنگ اور میتمیٹکس میں ڈگریہ کی اور پھر سالڈ سٹیٹ فیزکس میں کی تو سالڈ سٹیٹ فیزکس میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ دوسرے شعبوں کے بارے میں نہیں جانتے لیکن ایک دن ایک پروفیسر نے مجھ سے کہا اس وقت میں پہلی بار یہ نام سنا تھا تو یہ غالباً سیونٹی ٹو کی بات ہے ایمی جب میں واپس آیا تو اس وقت ریا صاحب تھے دپارٹمنٹ میں لیکن ایک سال کے بعد وہ وہاں سے اٹومک انرجی کمیشن چلے گئے کیونکہ اس زمانے میں وہ بم بنانے پر اپس پر انہیں پروفیسر سلام نے لگا دیا تھا اور پھر وہ کچھ سالوں تک غائب رہے ہم سنتے رہے کہ وہ بم بنا رہے لگے ہمیں کچھ زیادہ پتہ نہیں تھا اس زمانے میں تو خیر جب وہ کام اس کام سے وہ اکتا گئے یا کام مکمل ہو گیا جو ان کا ڈیزائن کا کام تھا تو وہ پھر فیزکس ڈیپارٹمنٹ واپس آئے اور یوں ان سے ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی ان کی شخصیت کے بارے میں میں تھوڑا سا بتاؤں وہ انتہائی خاموش طبیعت کے تھے یہاں تک کہ ہم جب چائے کی میز پر بیٹھتے تھے کانفرنس ٹیبل پر بیٹھتے تھے تو ان کو وہ کبھی باز دفعہ اس آدھے گھنٹے کی نشش میں وہ کچھ بھی نہیں بولتے تھے یا کبھی بولتے تھے تو بس ایک جملہ زیادہ زیادہ لیکن اگر آپ ان کو کرے دیں تو پھر ہاں وہ کبھی کبھی کھلتے تھے اور کھلنے میں آخر وہ کافی کھلے کافی ان کے ساتھ قربت پھر ہو گئی میری بھی اور لوگوں کی بھی ان میں اور ان کے بھائی جڑویں بھائی فیاضدین میں فرق کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا میرے لیے میرے لیے کیا ہرے کے لیے تو بعد نے کچھ جب دہائیاں گزر گئی پھر تو مسئلہ نہیں تھا لیکن ہاں کتنی دہائیاں گزریں ٹھویڑ تو تیکیو ٹھیکی مشکل ہوتے ہوتے میں چار دہائیاں تہاں دہائیاں کہ اس نے زیادہ چریہ رہی ہے تھے وہ کھاموش طریقہ، اور وہ کھڑتے تھے اور پڑتے تھے مگر بولتے بہت کم تھے ان کی ان کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتاؤں اور یہ رفتہ رفتہ ہمیں پتا چلا اور زیادہ تو وہ ان کے بھائی فیاضدین سے پتا چلا جو اتنے کم گو نہیں ہیں وہ بھی کم گو ہیں لیکن کچھ نہ کچھ تو بول لیتے اور جو مجھے معلوم ہے سو میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں تو ان کی پیدائش کوئی نائنٹین تھرٹی میں ہوئی لدھیانہ میں ٹاٹ کے سکولوں کے پڑھے ہوئے تھے ایک عام سا سکول تھا کوئی اسلامیہ سکول تھا اور وہاں بس وہ جو تختی پہ لکھا کرتے تھے وہی وہ کرتے تھے پھر تخصیم کے بعد ان کا خاندان ادھر آ گیا لاہور آ گیا ادھر انہوں نے کہیں پر پتہ نہیں کس سکول میں داخلہ لیا کچھ ہاں گورنمنٹ کالج گئے پنجاب یونیورسٹی گئے جب پنجاب یونیورسٹی اس زمانے میں کافی ایک اچھی یونیورسٹی ہوتی تھی میرا مطلب یہ تقسیم کے وقت لیکن تقسیم کے فوراں بعد وہ وہ ایسے ہی ہو گئی جیسے آج کل کی یونیورسٹی ہے یعنی کہ انتہائی ماتھی جتنے اچھے ٹیچرز تھے سو ہندو تھے وہ بھاگ گئے انڈیا چلے گئے اور انہیں فیاضدین اور ریاضدین کو صرف ایک اچھا ٹیچر ملا اور وہ تھا عبدالسلام تو عبدالسلام اس زمانے میں کیمریج سے واپس آئے تھے غالباً پی اچ ڈی کر لی تھی اس وقت اور انہوں نے یہ سوچا تھا سلام نے یہ سوچا تھا کہ اب پاکستان کو زمانہ جدید میں داخل ہونا ہے اور انہوں نے وہاں پر ایک کورس شروع کیا کوانٹم میکینکس کا یہ پہلی بار ہے کہ پاکستان میں کوانٹم میکینکس پڑھائی گئی انہوں نے ایک سپیشل کورس پنجاب یونیورسٹی کی انتظامیہ کے ساتھ یہ کروایا ہے ایرینج کروایا مگر وہ بہت بری طرح سے ناکام ہوئے اور اس کے بعد وہ کورس دوبارہ نہیں پڑھایا وہ اس لیے کہ سٹوڈنٹس میں اتنی میتھمیٹکس کی شناسائی تھی نہیں اور صرف دو ہی سٹوڈنٹس تھے ان کی کلاس میں جو ان کی بات سمجھ پا رہے تھے ایک ریاض دین دوسرے فیاض دین خیر اس وقت اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ سلام اور ریاض دین کی ملاقات ہوئی تھی اس کورس کے حوالے سے اس کے بعد پھر سلام دوبارہ چلے گئے کیمرے چلے گئے ان کے لئے تو اب دنیا کھل گئی تھی ان کو تو ہر طرف سے آفرز آ رہے تھے اور مگر وہ یہ بات بھولے نہیں تھے کہ دو سٹوڈنٹس تھے جو بہت ہی لائق تھے بہت ہی قابل تھے ان کو میرا خیال ہے ریاض دین اور فیاض دین کو قدرت کی دین ہے تھی کہہ سکتے ہیں فیاض صاحب اب بھی حیات ہیں تو دے ور ایبل ٹو ٹو انڈرسٹینڈ وٹ سلام وز سنگ تو سلام نے پھر ریاض کو بلا لیا کیمرج اور وہاں پر ان کو وہ تھیسس کروائی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ماس ڈیفرنس بیٹوین نیوٹرون اور پروٹون یہ پروفیسر سلام کی مدد کے بغیر ممکن نہ ہو سکتا فیاض صاحب بھی چلے گئے بعد میں میرا خیال ہے سال دو سال کے بعد مگر وہ یونیورسٹی آف کیمرج نہیں وہ ایمپیریل کالج گئے اور وہاں انہوں نے اپنی پی ایس ڈی ایک اور پروفیسر کے ساتھ کی میرا خیال ہے ٹوم کیبل کے ساتھ کی وہ بھی بہت مشہور پروفیسر تھے بہرحال ریاض دین کا کریئر یوں ممکن ہو سکا عبدالسلام کی وجہ سے اور یہ ہمیشہ انہی کے شہدائی رہے اور انہیں جگہ پھر جب عبدالسلام نے تریہستے میں انٹرنیشنل سینٹر فور فیزکس انٹرنیشنل سینٹر فور تیوریٹیکل فیزکس شروع کیا تو جو سب سے پہلے بلائے گئے تھے پاکستان سے ظاہر کہ وہ ریاض دین اور فیاز دین تھے یہ بہت بڑا کام تھا آئی سی ٹی پی بنانا اور اس سے ریاض صاحب نے خوب استفادہ کیا اور یہ موڈل ان کے ذہن میں تھا ریاض دین کے ذہن میں تھا جب انہوں نے نیشنل سینٹر فور فیزکس بنایا اسلام آباد میں جس طرح سے انہوں نے نائنٹین سکسٹی سکس سکسٹی سیون میں دیپارٹمنٹ آف فیزکس بنایا تھا تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا میں تو سیونٹی تھری میں آیا تھا لیکن اس وقت یہ دیپارٹمنٹ فیزکس دیپارٹمنٹ قید اعظم یونیورسٹی اسلام آباد یونیورسٹی ہوتی تھی بعد میں نام بدل دیا یہ اپنے اروج پہ تھی اور جب میں کہتا ہوں اروج اس کا مطلب یہ کہ یہ دنیا کے اچھے فیزکس دیپارٹمنٹ میں شمار ہوتا تھا آٹھ دس لوگ تھے جو ریاض صاحب اور عبدالسلام دونوں نے اکٹھے کیے انہیں موٹیویٹ کیا وہ آئے اور دہائیاں تک سائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے آہ اسدہ اسدہ وہ وہ بھی چھوڑ گئے کچھ انیکٹیو ہو گئے یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ جو اتنا امدہ ہوتا تھا اب بس ایک جیسا کہ پاکستان میں عام فیزکس ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں ویسے ہی بن گیا اب تو کوئی حال ہی نہیں وہاں پہ بہرحال تو مختصر یہ کہ ان کے بہت بڑے فیزکس کے کام تھے ریاض دین کے بہت بڑے فیزکس کے کام تھے اور ساتھ انہوں نے دو ادارے شروع کیے دونوں بلاخر اتنے کامیاب نہیں رہے ایک تو فیزکس ڈپارٹمنٹ اسلام آباد یونیورسٹی اور پھر اسی یونیورسٹی کے احاتے میں نیشنل سینٹر فور فیزکس دونوں جگہوں پر افسوس کہ انہیں یاد نہیں کیا جاتا خیر عبدالسلام کو تو نہ یاد کرنے کی وجوہات تو ہم جانتے ہیں لیکن ان کو نہ یاد کرنے کی مجھے تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی آخر یہ کیا ہے لوگ اچھے فیزکس کو شاید پہچان ہی نہیں پاتے ہیں اس ملک کے اندر تو میں نے اپنی بات مکمل کر لی اب باقی باتیں ان کی فیزکس ان کی ذات ان کے افکار اس کی اوپر اگر آپ چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں اور اوپن جو سوال آپ کرنا چاہیں جس نویت کے بھی بات ہو سکتی بہت شکریہ سر مخصر وقت میں آپ نے بہت بڑی دنیا کا تاروخ ہمیں دے دیا ہے یہ اکثر ایک کنفیوزن پائی جاتی ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے اخبارات میں یہ خبر گردش میں تھی اور اس پہ کافی واویلہ بھی ہوا کہ دپارٹمنٹ آف فیزکس جو ہے وہ عبدالسلام کے نام پہ کیا جا رہا تھا تو کیا ریاض صاحب کے ہوتے ایسی کبھی کوئی بات ہوئی تھی کہ ان سی پی کا جو نام ہے یا کوئی چیئر جو ہے جیسے کہ جی سی لاہور میں اسلام صاحب کے نام پہ ہے تو ریاض صاحب کی طرف سے ایسی کوئی بات ہوئی ہو کوئی چیئر ریاض دین کے نام سے منصوب نہیں ہے حالانکہ وہ فیزکس کے اعتبار سے عبدالسلام کے بعد ان کا نمبر آتا ان کو ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ میں میں کہہ رہا ہوں قائد عظم یونیورسٹی میں کہیں پر کوئی تختی بھی نہیں لگا ہی گئی ہے جو آڈیٹوریم ہے وہ کسی اور کے نام ہے لائبری کسی اور کے نام ہے کچھ بھی نہیں ہے جس سے ہم یہ یاد کر سکیں کہ اس ڈپارٹمنٹ کی بنیاد ریاض دین نے ڈالی تھی اور ریاض دین کی وجہ سے یہ ڈپارٹمنٹ اس مقام پہ پہنچا تھا کہ دنیا ہمیں جانتی تھی ایسی کوئی اور مثال کسی اور فیزکس کو چھوڑیے سائنس کے کسی اور شعبے میں بھی نہیں ہے تو یہ بھی دیکھیں کہ کسی کی ساتھ کوئی ذاتی اختلاف تو ان کا تھائی نہیں ہو بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ بولتی کچھ نہیں تھے ان کو کرید کر ان سے کوئی لفظ نکال نکالا جاتا تھا تو نا ان سی پی نے ان کو یاد کیا ہے اور نہیں فیزکس ڈپارٹمنٹ اچھا سر ایک اور اسی سے ملتی جلتی ایک بات ہے کہ ہمارے اکثر جب ہم یہ بات کرتے ہیں پبلک میں کسی سائنس دان کی سائنس ی پروٹون کے درمیان جو فرق تھا مس ڈفرنس ہے اور آئیس سپن ہے اور یہ چیزیں ایک تھی ریٹی چاہتی ہیں کہ پھر آپ اس کو سمجھ تھے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے لیکن پبلک کے اندر جب یہ سوال اٹھا جاتا ہے کہ یہ سائنس دان نے کیا بڑا کام کی ہے تو اس سوال کو کس طرح ریسپونڈ کریں بھائی بات یہ ہے کہ بہنس کے آگے بین آپ بجائیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا تو جہاں علمی کارناموں کی قدر نہ ہو تو وہاں پھر علم علوم پنپتے نہیں ہیں اور بس یہ دیکھا جاتا کہ کون کیا مشین بنا سکتا تو پھر لوگ پانی کی گاڑی کی طرف بھی دورتے ہیں سمجھتے کہ جو ہمیں اس طرح کی پڑیاں بنا کر دے وہ بڑے لوگ ہوتے آپ دیکھیں کہ میتھمیٹکس اور تھیوریٹیکل فیزکس ایسے شعبے ہیں جن کی قدر صرف ایسے ملکوں میں ہوتی ہے جہاں انٹیلیکچول چوٹی کے کام ہوتے ہیں مگر وہ جو ایک سادہ چیز سے دو جمع دو چار سے آگے کچھ نہیں جانتے تو وہ ان چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان اور ہندوستان میں اتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے اور جب میں کہتا ہوں زمین اور آسمان کا ایک تو سپیس پروگرام ہے وہ میریخ پر ہیں چاند کے گر دو چکر ان کے خلائی جہاز لگا چکے ہیں ہمارا تو سیٹلائٹ چائنیز راکٹ کی اوپر پہنچایا گیا وہ بھی گر کے تباہ ہو گیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب تک آپ میتھمیٹکس پہلے میتھمیٹکس اس کے بعد تھیوریٹیکل فیزیس کی عدر نہیں کریں گے جب تک آپ یہ نہ سمجھیں گے کہ یہ تمام کی بنیاد ہے جو سائنسی انقلاب برپا ہوا تھا آج سے دو سو سال پہلے اور اس سے پہلے جو یورپ کا نشات سانیہ تھا وہ صرف اس وجہ سے ہو سکا کہ میتھمیٹکس اور تھیوریٹیکل فیزکس میں وہ ترقی ہو سکی نیوٹن کے زمانے میں لائیبنیٹس کے زمانے میں ڈیکارٹس کے زمانے میں اور وہ فکری انقلاب ہے جو یہاں تک نہیں آ سکا لہذا آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے شاہباز کہ آپ یہاں لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے تو آپ بجاتے رہیں بین کو بھینس ناچے گی نہیں باسیت آپ سوال کرنا چاہتے تھے آپ unmute کر لیں لائیبنیٹس سوال اسلام علیکم سوال سر میں یہ پوچھنا چاہتے تھا کہ اس سٹوڈنٹ لائک اگر اگر سٹوڈنٹ کچھ ایسی پیلز میں کام کرنا چاہا ہوں جن کو سپورٹ ہی نہیں کیا جا لائک اگر ان کی وکہنسی بھی ہمارے پاس آمیلیبل نہیں ہوتی لائک فور اگر میرا ٹرینڈ ٹوٹلی ایسٹرونومی اور ریلیٹیویٹی کی طرف ہے کوانٹم میکینکس کی طرف ہے تو وہ ایسے ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا تو میرا question یہ ہم مطلب ایوریج یونیورسٹی کے فیزک دپارمنٹ ان کو اگر ہم اس لیول پہ لے جانا جائیں جیسے کہ یہ کچھ جن کے بارے ہم بات کر رہے ہیں وہ کافی مطلب ہائی گئے ہیں انڈرسٹینڈنگ لے کے گئے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں یا ہمارا دپارمنٹ کیسا ہونا چاہیے یا ایسا سٹوڈنٹ میرا کیا رول ہونا چاہیے بھائی مجھے پتا ہے لوگ ناراض ہوں گے جب میں یہ کہوں گا لیکن مجھے یہ کہنا پھر بھی ہے کہ دس میں سے آٹھ یا کم اس کم سات ٹیچرز کو فارغ کر دینا چاہیے ان کی نوکریوں سے کیونکہ وہ اپنے سبجک سے نابلد ہیں وہ پڑھا نہیں سکتے اس لیے کہ وہ اپنا سبجک جانتے ہی نہیں ایسی دردناک مثالیں میرے سامنے ہیں اور جس وقت میں خود چیئرمن تھا فیزکس ڈپارٹمنٹ قائد اعظم یونیورسٹی کا وہ مثالیں میرے سامنے تھیں لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکا کیونکہ نوکریوں اتنی پکی ہوتی ہیں اس کے کسی کو نکالنے کی اگر آپ کوشش کریں تو ایسی مضاہمت ہوتی ہے کہ پھر بندہ بے بے اثر ہو جاتا آپ کے پاس کیا چوئس ہے میں صرف میرا خیال صرف یہ ہے کہ آپ خود سے سیکھیں اب دنیا آپ کے سامنے کھل گئی ہے انٹرنیٹ ہے ہر قسم کی کتاب ہر کتاب میں کہوں گا آپ کے آپ کو مل سکتی ہے اب ہی میں نے 2021 کی کتاب ڈاؤنلوڈ کی ہے چلی پائیرٹ ہی سہی کوئی ایسا مٹیریل نہیں جو سمجھ نے کے لیے سمجھانے کے لیے درکار ہے ایسا کوئی نہیں ہے جو اب آپ حاصل نہیں کر سکتے شروع شروع میں یہ بہانیں ہوتے تھے کہ نہیں ارے بھائی آپ کو سامان کی ضرورت نہیں آپ کو ایک دماغ کی ضرورت ہے اور دماغ سبھی کا ہوتا ہے بس اس دماغ کو ٹرین کرنا ہوتا اس دماغ کو آپ آہستہ آہستہ ٹرین کریں گے کیونکہ یہ مشکل چیزیں یک لخ سمجھ میں نہیں آتی آپ کو پہلے بیسک الگیبرا پھر بیسک جومیٹری پھر بیسک کیلکیلس پھر آگے آپ چلیں گے ویکٹر سپیسز چلیں گے کچھ سادہ قسم کے ڈیفرنچل ایکویشن سالف کریں گے یہ تب آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ کو کوانٹو میکینکس سمجھ سکیں اور کوانٹو میکینکس کی بھی سمجھنے کی بھی کئی درجے ہیں پھر آپ قابل ہو سکیں گے کہ آپ کوانٹو فیل تھیری سمجھ سکیں اور پارٹیکل فیزک سمجھ سکیں تو یہ ایک سیڑھی ہے جس کی اوپر آپ کو اوپر چڑھنا ہوگا اس میں اگر آپ باہر کی دنیا میں ہوتے تو ساتھ چلنے والے آپ کو اور مل جاتے آپ آپ کو ٹیچرز مل جاتے جن سے آپ رجوع کر سکتے لیکن یہاں آپ کو نہیں ملیں گے یا اگر ملے تو آپ بہت خوش قسمت ہیں کیونکہ وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج سائنس کی دنیا میں پاکستان کا نام و نشان ہی نہیں ہے اس کو ایک ہی طریقے سے ٹھیک کیا جا سکتا اور یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ لرن بائی یور سیلف لرن بائی یور سیلف ایک خزانہ آپ کے سامنے ہے انٹرنیٹ کی صورت میں اس سے استفادہ کیجئے سہر آپ نے سوال کرنا اسلام علیکم میرا سوال کا جواب سر دے چکے سوال اسی سے ریلیٹی تھا اسی سے ریلیٹی تھا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں پی ایش ٹی کر رہی ہوں چائنا سے تو جب ہم پی ایش ٹی کر لیتے ہیں تو دو چیزیں مومن ہمارے دماغ میں ہوتی ہیں کہ پاکستان واپس آیا جائے اور وہاں اپنا آگے کریئر کا آگاز کیا جائے یا باہر ہی کہیں کوئی یونیورسٹی یا کچھ بھی مطلب تو کیا مطلب بہتر اپروچ ہے کیونکہ کنفیوز ہوتا ہے ایک طرف پیٹرویٹیزم بھی ہوتا ہے کہ نہیں بھئی اپنے ملک واپس آیا جائے لیکن یہاں پہ پھر فیسیلیٹی نہیں ہوتی آپ کو وہ سرائیت نہیں ملتی تو باہر جو ہے اچھی اپورچنیٹیز مل جاتی ہیں سو کیا کرنا چاہیے صورتحال میں انسان کو جی سہر بیگم آپ کا بڑا مشکل سوال ہے کہ واپس آیا جائے کہ نہیں میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ فوری طور پر نہ آئیں آپ جب پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو بس اس مضمون میں آپ نے قدم ہی رکھا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد بہت کچھ ہے سیکھنے کا اس سے قبل کہ آپ آزادانہ طور پر کام کر سکیں تو خواہ وہ تیوریٹیکل فیزکس ہو یا یا ایکسپیرمنٹل فیزکس ہو میرے خیال میں پہلے پوسٹ ڈاک کرنا چاہیے اچھا مجھے پتا نہیں آپ چائنا میں کیا کر رہی ہیں کیا آپ کا شعبہ ہے اور کیا یہ تیوریٹیکل ہے کہ ایکسپیرمنٹل ہے ایکسپیرمنٹل پارٹیکل فیزکس میں تو پاکستان میں آنا ٹھیک ہے آپ کو نوکری مل جائے گی کام آپ کچھ نہیں کر سکیں گے جاہر ادھر کوئی پارٹیکل فیزکس لیب نہ ہے نہ بننی چاہیے اس کے لیے جو وسائل چاہیے وہ تو پاکستان کے پاس اگلے سو سال میں بھی نہیں ہوں گے کچھ کلیبریشن ہے سرن کے ساتھ اس کے ساتھ اگر آپ جڑ سکتی ہیں تو ٹھیک ہے لیکن وہ مضبوط کر کے آئیں اس سے پہلے کہ آپ پاکستان لوٹیں تھیری کے میدان میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ایک پرابلم کی اوپر کام کرتے ہیں اور جس پرابلم پہ انہوں نے پی ایس ڈی میں کام کیا اسی کو جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کچھ وقت کے بعد وہ ارریلیونٹ ہو جاتا تو جیسا کہ ریاضی دین کے ابھی ہم بات کر رہے تھے ان کا پی ایس ڈی کا کام تو ارریلیونٹ ہو گیا نا جب کوارک مرڈل سامنے آیا تو اس کے بعد پھر یہ بات سمجھ میں آئی کہ کیوں نیوٹرون زیادہ بھاری ہے اس میں یو اور ڈی کوارک میں ماس ڈیفرنس بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے تو اگر آپ اپنے آپ کو ڈائیورسیفائی نہیں کرتے مختلف پرابلم پر کام نہیں کرتے ایک سائنسی سوچ نہیں اپنا آتے تو پھر پاکستان میں آکے بس نوکری کرنی ترقی تو ہو جائے گی یہاں ہر ایک ہی ترقی ہوتی ہے یہاں کیا شکر کہ میں نے کہا اگر ستر فیصد ٹیچرز کو آپ نکال دیں اس سے بھی زیادہ تو فیزکس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا ملک محمد زین علی کا فیس بک پہ سوال ہے سر ریاض دین صاحب کا سٹڈی اور ریسرچ کرتے وقت کیا بیہیویر ہوتا تھا وہ کس انداز سے چیزوں کو مینج کرتے تھے اور ان کا فری ٹائم کیسے گزرتا تھا آپ ان کے ساتھ کافی وقت رہے ہیں آپ جانتے ہوں گے وہ اتنے خاموش تھے کہ کیا بتاؤ کیا بتاؤ وہ بہت ان کا فری ٹائم پڑھنے میں گزرتا تھا یہ نہیں کہ بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ وقت تو گزارتے تھے لیکن اور جب کبھی کوئی ڈینر ہوتا تھا کوئی ایسا تو وہ جا کر اس میں بھی شریک ہو جاتے لیکن خاموش طبیعت ہونے کی وجہ سے وہ پڑھنا بہت زیادہ پسند کرتے تھے تو ان کو بیوگرفیز بڑی پسند تھیں ان کو ایسی کتابیں جو مثلا فریمن ڈائیسن کو انہوں نے بہت پڑھا تھا تو ان کا ذہن ہمیشہ متحرک تھا نئے پرابلمز بھی سوچ رہا تھا ان کے دماغ کے اندر تو میں نہیں جا کر دیکھ سکتا لیکن وہ تفری کے قائل نہیں تھے ان کا ذہن بڑا سنجیدہ تھا فاتیمہ کا سوال ہے کہ جو ریاض صاحب کا سلام صاحب نے جو ریاض صاحب کو کام کروایا تھا پروٹون اور ڈیوٹرون کے ماس ڈیفرنس کے حوالے سے ان کی ریسرچ کا کنکلوزن کیا تھا نہیں کنکلوزن نہیں تھا کنکلوزن نتیجہ کنکلوزن کنکلوزن تو کنکلوزن یہ تھا کہ جو کپلنگ کانسٹنٹس ہیں دیکھیں نا ایک پائون کا کپلنگ کانسٹنٹ بنتا ہے رو میزون کے ساتھ فوٹون کے ساتھ تو اس میں بہت سے سیلف انرجی ڈائیگرامز آتے ہیں سیلف انرجی ڈائیگرامز ماس کو بھی کانٹریبیوٹ کرتے ہیں تو انہوں نے ان ڈائیگرامز کو لکھا ان کو کیلکیلیٹ کیا ڈسپرشن ریلیشن سے ان کا ماس کیلکیلیٹ کیا تو ایسا تو کنکلوزن یہ تھا کہ جو ماس ڈیفرنس ہے وہ نیوٹرون پروٹون میں وہ ان کپلنگ کانسٹنٹس جو نون کپلنگ کانسٹنٹس ہیں ان کو استعمال کر کے ایکسپلین کیا جا سکتا اچھا تو یہ کام مشہور کیوں نہیں ہوا اس لیے اچھا کام تھا لیکن مشہور کیوں نہیں ہوا اس لیے کہ قبل از وقت تھا اس وقت کوارکس کا نہیں پتا تھا اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ پائن اور رو میزون بنیادی طور پر یہ کوارکس کے بنے ہوئے ہیں اور یہ میزون ایفیکٹیو ڈیگریز آف فریڈم ہیں لہٰذا یہ سوال آج ہم بہتر طور پر اس کا جواب دے سکتے ہیں why is the neutron heavier than the proton اس میں current algebra بھی آتا ہے اس میں up down quark masses بھی آتے ہیں تو بس اگر وہ کچھ وقت بعد یہ problem solve کرتے تو ریا صاحب بھی ان تمام چیزوں کو اپنی calculations میں ڈال سکتے تھے یہ کچھ سوالات صرف physics کے جو different fields ہیں ان کے حوالے سے آرہے ہیں شکیل احمد کا سوال ہے density functional theory اور simulations کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کے results کی reliability کو آپ کیسے دیکھتے ہیں موضوع بلکل اور دنسٹی functional theory تو non relativistic شوڈنگر equation سے آپ derive کرتے ہیں as an approximation اور اس میں یہ assumption ہے یہ مفروضہ ہے کہ ہر چیز density matrix کے اندر پناہ ہے کہ اگر آپ آپ کو wave function کی پروانی کرنی ہے just this quantity side dagger side یہ آپ کو سب کچھ بتا سکتا تو ہاں اس کی بڑی کامیابیہ ہوئی ہیں condensed matter physics میں اچھی چیز ہے کہ اگر یہ کامیاب نہ ہوتا تو آگے یہ بات چلتی بھی نہ جو Thomas Fermi model of the atom ہے بات تو وہاں سے شروعی تھی لیکن پھر crystal structure پہ گئی اور کیونکہ crystal structure میں آپ directly shooting equation استعمال نہیں کر سکتے آپ کو یہ approximations کرنے کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے it is useful اچھے theorems ہیں کون شیم theorem میں ایک ہے تو وہ بڑی useful چیز ہے بہرحل وہ approximations to quantum this is not fundamental quantum mechanics ایک سوال سر یہ teacher training programs جو پنجاب higher education commission یا دیگر ادارے جو پاکستان میں ہیں faculty development کے وہ کرواتے ہیں تو ایک سوال یہ تھا کہ آپ نے بات کی کہ 70% حضہ کو فارغ کر دیا جائے تو کیوں نہ ان کو train کر دیا جائے اس لئے کہ وہ train نہیں ہو سکتے اگر metric fsd میں آپ کی بنیادیں نہیں بنی آپ phd لے کر نکلے ہیں تو آپ کو کون train کرے گا اگر آپ o اور a level کے سوال حل نہیں کر سکتے phd ہوتے ہوئے بھی تو میرا نہیں خیال ہے کہ ایسے لوگوں کو مزید train کرنے سے کچھ حاصل ہوگا اور تو اور بتائیے master trainers کون ہیں میں نے خود دیکھا کہ master trainers ایسے ہیں جو چنے جاتے ہیں اس بنا پر کہ ان کے پاس degree ہو degree تو آج کل سبھی کے پاس پھر ان کے پاس publications تو آج کل کس کی نہیں ہے وہ تو دیر دیر آپ چھٹکی بجاتے میں publish کر سکتے master trainers کا چناؤ ہی اتنا غلط ہے کہ training ان جگہوں پر ہوتی نہیں ہے شاید کہیں ایک آد کوئی اچھا master trainer آ جائے یہ بڑی غنیمت ہوگی لیکن otherwise i don't see it جی جی بالکل میں خود چونکہ اس کام میں رہا ہوں تو ہم نے training لیے اور یقین کیجئے سر کہ مطلب سارے اس آجزہ وہاں پہ صرف اور صرف TADA کے لیے کٹھے ہو جوتے ہیں اور یہ میں نے دیکھا ہے اس آجزہ کی اپنی بدنیتی میں نے دیکھی بہت زیادہ اپنے کولیگز کے اندر کہ سٹاف روم میں بیٹھے رہیں گے پڑھائیں گے نہیں بھر ہم ہمیشہ سیاست دان اور جرنیل کو برا کہتے نا ان سے زیادہ برے ہمارے اساتذہ ہیں جن میں سے اکثر اکثر حرام خوری کرتے انہیں فارغ کر دینا چاہیے ایک سوال ہے تھوڑا سا آف ڈی ٹوپک لیکن باہر باہر آرہا ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ جو باہر چل رہی ہے تو اس میں سوال یہ ہے کہ آپ اچھے خاصے ایکٹیو رہی ہیں انٹی نیوکلیر ویپنز کے حوالے سے تو ابھی جو صورتحال چل رہی ہے دنیا میں اس میں آپ سے آپ کو یہ سوال ریاض صاحب کے حوالے سے کرنا چاہیے تھا کیونکہ ریاض دین کا اچھا خاصا کردار تھا پاکستان کا بم بنانے میں پھر بھی میں ان کا بڑا معتقد ہوں اس وجہ سے نہیں کہ انہیں بم بنایا ہے اس کے باوجود کہ وہ اس کام میں مصروف تھے اس لیے کہ میں نے ان فیزیسسس سے پڑھا جنہوں نے پہلا ایٹم بم بنایا تھا ایسے لوگ جیسا کہ فیلپ موریسن ہیں ویکٹر وائسکوف ہیں برنرڈ فیلڈ ہیں جو مینہیٹن پروجیک میں خود شامل تھے اور جب ہیروشیما پہ بم گرایا گیا تو اس وقت انہوں نے بہت سرکوبی کی اور پھر وہ شدید انٹی نیوکلئر ویپن بنے تو میں اسی زمانے کا قائل ہوں اور ان کے زیر اثر میں رہا اور میں کبھی اس اثر سے باہر نہیں نکلا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ نیوکلئر ویپن کسی ملک کے پاس نہیں ہونے چاہیے روس اسرائیل برطانیہ فرانس انڈیا اور پاکستان اور اب تو اور بھی آ جائیں گے نورت کوریا تو آئی ہی گیا ہے ایران تو بس اگر چاہے تو کل بنا سکتا میں کیوں بم کے مخالف ہوں اس لیے کہ اس سے تمام انسانی نسل تباہ ہو سکتی ہے اور ہنہ کہ ایک آرگومنٹ یہ ہے ایک دلیل اس کی اوپر کوئی حملہ نہیں کرے گا اس میں کچھ سچائی ہے لیکن دوسری طرف یہ امکان ہے کہ بم کے ہوتے ہوئے بھی ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے اور ابھی حال میں آپ نے دیکھا کہ پوٹن نے کہا ہے امریکہ سے کہ خبردار تم نے یوکرین کی مدد کی اگر کی تو تمہاری خیر نہیں ایٹم بم سے ہم تمہیں اڑا دیں گے تو خیر وہ ایک عالمی جنگ ہوگی تو کسی کو بچنا نہیں ہے تو یہ دہیں اخل کا تقاضہ ہے انسانیت کا تقاضہ ہے کہ تمام ایٹم بم ختم کیے جائیں ریاض صاحب سے بھی میری اس کی و پر کبھی کبھی بات ہوتی تھی ان کو آپ کو پتا ہے کہ ہلال امتیاز ملا تھا اس کام کے لیے بم پر کام کرنے کے لیے لیکن وہ اس بات پر فخر نہیں کرتے تھے انہوں نے اس ماحول میں اس پر کام کیا جب انڈیا نے دھماکہ کیا سن چوہتر میں اور جب اکتر میں مشقی پاکستان مغربی پاکستان سے الہدہ ہو گیا تھا تو کچھ وقت انہوں نے کام کیا تھیوریٹیکل کام تھا بڑا اہم تھا لیکن وہ کبھی اس پہ فخر نہیں کرتے تھے ایک تصویر سر ہمیں کافی لوگوں نے اس کے بارے میں سوالات کیے وہ میں یہاں سکرین پہ آپ کو شیئر کرتا ہوں سر جاتے تھے ریاض فیاض میں اور کبھی کبھی مرتضی بھی آ جاتے تھے کمال آ جاتے تھے اچھا تو ہاں نیر تو یہ میرا خالے کوئی دس سال پرانی ہے تصویر اور یہ روز کا معمول ہوتا تھا لنچ ہم ادھر کرتے لنچ کیا میں سموسہ چاٹ کھاتا تھا اور یہ کچھ انڈا برگر منگواتے تھے میرا خیال ہے کافی وقت آپ کا لے لیا آخر پہ ہماری آڈینس کے لیے ڈاکٹر ریاض الدین کی جو لیگیسی ہے اور ان سے جو ہم سیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں کچھ فرمائی میں سمجھ تاہوں کہ ان کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کو اس بات کی قطن فکر نہیں تھی کہ لوگ ان کو بڑا سنگیں گے یا نہیں وہ اس دور میں تھے ہی نہیں وہ کام سے کام رکھتے تھے ان کو پڑھنے لکھنے کیلکیلیشن سے محبت تھی صحیح معنوں میں وہ ایک فیزیسس تھے تو یہ دیکھیں کہ ان کی وفات سے پہلے چند مہینہ پہلے انہوں نے اپنا آخری پرچہ لکھا اور وہ غالباً گریفین کی اوپر تھا انتہائی مخلص مخلصانہ شخصیت ہر ایک سے پیار سے ملنا اور چھوٹا بڑا سب ان کی عزت کرتا تھا تو انہیں کوئی فکر نہیں تھی کہ انہیں عزازات ملیں ان کے نام پہ کوئی جگہ منصوب کی جائے کوئی ہال رکھا جائے کوئی کچھ نہیں ان سے بہت چھوٹے لوگ ایسے لوگ جن کا نام ہونا ہی نہیں چاہیے وہ نام تختیوں کی اوپر ہے انہیں کوئی فکر نہیں تھی ان کے بھائی فیاضدین ان کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے اب بھی حیات ہیں ان کی شخصیت بھی بہت حد تک ملتی ہے انہوں نے بھی جو فیزکس میں کام کیا سو قابل ستائش ہے اور بڑے کام کیے میں نے کی ایس ایف آر کا تو ذکر کیا لیکن اور بھی بہت سے کام فیاضدین نے کیے جو بہت بڑے کام تھے یہ دو بھائی میں سمجھتا ہوں کہ مثالی ہیں ایک اتفاق ہے یہ ہماری خوش قسمت تھی کہ ان سے ہمارا سابقہ ہوا میرا سابقہ ہوا اور انہیں ہم یاد کرتے رہے جی بالکل آخر پہ سر میں اسی موقع کو استعمال کرتے ہوئے آپ کب بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے بلیک ہول کا پروجیٹ شروع کیا ہے یقین کیجئے کہ ایسا لگتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی دلی خواہش تھی وہ آپ تک پہنچ اور یہ کارنامہ شروع ہو گیا جو آڈینس ہے ہماری ان کے لیے بلیک ہول کے اندر بھی کافی سانٹیفک ایکٹیوٹیز ہیں اور اسی میں ایک فور بگنرز سیری کے نام سے بڑی زبردست سیریز ہے اور میں ایک سپیٹ کروں گا کہ مستقبل قریب میں شاید ریاض صاحب بھی اس سیریز کا حصہ بنیں گے آڈینس کو چاہیے کہ اس کو لازمی فالو کریں اس کے علاوہ سر ریاض صاحب کے اوپر جو جیسا کہ آپ ذکر کر رہے تھے فیاد صاحب کے حوالے سے تو جو ایک کتاب آئی ہے میں وہ آڈینس کے ساتھ اس کی تصویر شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ آکسفور پاکستان نے اس کو پبلش کیا ہے اور یہ کتاب قیدیاز ممسٹی پی کے پروفیسر ہیں ڈاکر جمیل اسلام اور فیاد صاحب جو آکسفور نے شائع کیا بہت شکریہ سر اس کے ساتھ میں آخر پہ جو چیئر مین ہیں یونیورسٹی آف اگری کلچر فیصلہ بار ڈپارٹمنٹ آف فیزکس کے جو وہ ہی یونیورسٹی کی انتظامی مجبوریوں کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے اور وہ کائیڈین بھی ہیں اسلام بیکس آپ کے سٹوڈنٹ ہیں ادھر سے کی ایش ڈی کی تھی انہوں نے اور اب وہ چیئر من ہے فیزکس ڈپارٹمنٹ کے ان کی طرف سے آپ کو بہت زیادہ رگارڈ ہے اور وہ خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ آئندہ بھی ہم آپ کو زحمت دیں گے تو ہمارے پروگرام میں کبھی تشریف لائے گا ان کو میرا سلام اور میری طرف سے یاد کیجئے گا جی والکل سلام تینک یو سو مچ سر تینک یو سو مچ اللہ حافظ